السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا محمود مدنی صاحب کا جب سے عصد دین اویسی صاحب کو لے کر بیان آیا ہے تب سے ایک ہنگامہ برپا ہے جو کوئی دیکھ رہا ہے مولانا محمود مدنی صاحب کے اس بیان سے وہ شدید ترین اختلاف کر رہا ہے مفتی اسماعیل قاسمی مالگاؤں کے ایملے نے بھی آج بیان دیا ہے مولانا محمود مدنی صاحب کے خلاف ان کے بیان کو آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر موجود ہیں مولانا مفتی ابو القاسم نومانی صاحب کا بھی مولانا محمود مدنی کے اس بیان کو لے کر جو انہوں نے اویسی صاحب کو لے کر دیا ہے بیان آیا ہے مفتی صاحب نے صاف طور پر کہا ہے محتمی صاحب نے کہ آنکر کے ہر بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا محتمی صاحب نے یہ بھی کہا کہ برشتر اس وقت وقف کے سلسلے میں بے باگ طریقے سے بات کر رہی ہیں تو ان سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے اتنا ہی نہیں ناظرین بلکہ مولانا محمود مدنی نے یہ کہا کہ اینارسی بھی لا لینا چاہیے اور اس کو لے کر اگرچہ کہ ان کا بات کرنے کا طریقہ الگ ہوگا ان کے دماغ میں کچھ الگ بات ہوگی لیکن جس آنکر کو انہوں نے انٹرویو دیا اسی آنکر نے کہا کہ امیشا اور موڈی کو انہوں نے ٹیک کرتے ہوئے اس نے لکھا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے بہت بڑی جماعت کے صدر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اینارسی لا لیجئے تو آپ اس پر نوٹس لیے جو وہ کہہ رہا ہے کھلے عام طور پر کہ آپ کو اینارسی اب لا لینا چاہیے کیونکہ وہ محمود مدنی صاحب نے کہا ہے برحال اویسی صاحب کے خلاف جو انہوں نے بیان دیا اس کو لے کر محتمی میں دارالن دیوبند کا جو بیان آیا ہے وہ آپ حضرات کی خطبت میں پیش کرتے ہیں آپ سے گزارش ہے اس کو ملاحظہ فرمائے اس پر آپ کی کہہ رہے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کیا مولانا محمود مدنی صاحب کو رجوع کرنا چاہیے اپنے اس بیان سے معافی مانگنی چاہیے تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مولانا محمود مدنی صاحب کے انٹرویو کے سلسلے میں میرے نام ایک میسج سب سے پہلے غالبان یوسف صاحب نامی کسی صاحب نے بھیجا تھا اور اس کے بعد اس کلپ کی کاپی میرے پاس پچاسو نمبر سے آ چکی ہے اور مسلسل آ رہی ہے چونکہ اس نے مجھ کو مخاطب بنایا گیا ہے اس لئے میری لئے اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے یہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ کسی پرانے انٹرویو کی کلپ اس وقت شائع کی جا رہی ہے یہ کوئی نیا انٹرویو ہے جہاں تک اس کے موضوع کا تعلق ہے تو یقیناً مجھے مولانا محمود صاحب کے اس انداز کلام سے بلکل اتفاق نہیں ہے نظریاتی اعتبار سے کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اپنے اختلاف کے اظہار کا طریقہ مناسب ہونا چاہیے اور خاص طور سے اس وقت جبکہ مسلمان دو مسئلوں کی وجہ سے انتہائی تشویش میں اور تکلیف میں ہیں ایک وقت ترمیمی بل کا مسئلہ ہے جو سے توفیر رسالت کا مسئلہ ہے اور یقیناً طلاع الدین ویسی صاحب اس سی سلے میں بے باقی کے ساتھ بستگو کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ اپنے اختلاف کا اظہار جن الفاظ میں مولانا محمود صاحب نے کیا ہے یہ بلکل نامناسب ہے اینکر کے ہر سوال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا اس کو ایوائیڈ بھی کیا جا سکتا ہے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس مسئلے میں میں اپنے رائے نہیں دوں گا اور اگر رائے بھی دینی ہو تو شخصیات کے احترام کا اور اس کے مقاب و مرتبے کا خیال کرنا چاہیے اس لئے میں اس انٹریویو سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں جہاں تک تعلق ہے ان کے علمی صلاحیت یا ان کے شورہ کی رکنیت کا وہ مسئلہ الگ ہے اور اس کا تعلق تنہا میری ذات سے نہیں بلکہ پوری ملی سے شورہ سے ہے اس لئے میں اس مسئلے پر کوئی تفسرہ اس وقت نہیں کروں گا بارحال جو ہوا یہ مناسب نہیں ہوا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ